جیسے چیفز کابنٹ منسٹر ہنڈرابل میمبرز پارلیمنٹ دیسٹینگوش گیس لیڈیز جنٹلمنٹ اسلام علیکم آج جب میں یہاں کرائیم منسٹر ہاؤس میں آیا تو میاں صاحب سے میں نے کہا کہ اس ہاؤس کی ہمیں کچھ یادیں اچھی نہیں ہیں اور اس در و دیوار سے جب بھی میں یوسف صاحب کے پاس بھی کمی آیا دل نہیں کرتا تھا کہ یہاں آیا جائے اس لئے کہ یادیں جو ہیں وہ انسان بھلا نہیں سکتا یہاں ہی میرے بچوں کو اور بی بی سائیوہ کو گرفتار کیا گیا اور 48 آرز کے لیے اُو زمانے میں یعنی گرفتار رکھا گیا پر ان یادوں کو اپنی طاقت بنا کے اپنی ہر کمزوری کو اور اپنے غم کو اپنی طاقت بنا کے میں نے کوشش کی کہ میں پاکستان کی حضبت کروں جہاں ایٹینٹھ ایوینمنٹ یا خیبر پختونخواہ کی بات یا فاتح کے کو رائٹس دینے والی بات یہ سارے جو ہم نے کام کیے اور بغیر آپ کی پارٹی کے میاں صاحب اور نیشنل کنسنسس کے رضا ربانی کے یہ کام ہو نہیں سکتا تھا یہ سب کام ہوئے ہیں اس لیے کہ نیشنل ریکنسلییشن ہوا اس میں کنسلییشن میں آپ سب نے ان باتوں میں ساتھ دیا تب ہی ہم یہ کام سب کر سکے ونہ ہمارے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں تھی کونسٹوشنل چینجز کے لیے اور میری نظر میں بی بی صاحبہ کی آخری کتاب ریکنسلییشن جو ایک اسلامی ورلڈ کے لیے ریکنسلییشن کی بات کرتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ آج پوری اسلامی دنیا میں ایک آگسی لگی ہوئی ہے کوئی گروپ کسی اور کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے اس سب چیزوں کو سمجھتے ہوئے سوچتے ہوئے ہم نے اور ہماری پارٹی نے آپ کی کہ آپ کے ساتھ سے سب دوستوں کے ساتھ سے سارے پارلیمنٹ کو ساتھ لیتے ہوئے یہ سارے فیصلے کیے ہماری نظر میں یہ فالٹ لائنز تھی پاکستان کے اندر فالٹ لائنز تھی جن کو ہم نے کوشش کی ہے آپ اس میں بڑھانے کے لیے اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں یا یہ مظلومتی ختم ہو گئی ہیں بلوستان پیکج دینے سے بلوچوں کو کوئی ان کے مسئلے ختم ہو گئے ہیں مگر شروعات ضرور ہو گئی ہے خیبر پختون خواہ کا نام چینج کرنے سے مسئلے ختم نہیں ہو گئے ہیں مگر شروعات ضرور ہو گئی ہے پروونسز کو رائٹس دینے سے پروونسز کا ایک بائی ان ضرور آ گیا ہے ہماری سیاست میں اور ہماری ملک میں اب لوگوں کو آستے آستے جب اس کا ڈیویڈنڈ ملے گا تو ان کو توڑنا ہم سے مشکل ہوگا پاکستان کو جب جو آنے والے خطرے میری نظر میں اور ہماری سوچ میں اور بی بی صاحبہ کی سوچ میں ہیں وہ آنے والے خطروں کے لیے ہمارے پاس یہ طاقت ہوگی یہ مواد ہوگا جو ان خطروں کو روک سکے گا شہید ضلفقار علی بھوٹو کی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ ہمالیاز بلکرائے اور چند کم سوچ والے سیاستدان آج تک سمجھنا سکے کہ ہمالیاز کس طرح روئیں گے اسی طرح روئیں گے جس طرح آج وہا خون بہرہا ہے اور جس طرح رو رہے ہیں تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں سوچنے کی ہیں اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ ریکنسولیوشن کی آپ کی ہمیں ضرورت ہے آپ کی لیڈرشپ میں ہم نے کام کرنا ہے سیاست ہم نے پانچ سال بعد کرنے ہیں جب آپ الیکشن اس سے پہلے ہم سب مل کے ملک کو مضبوط کریں گے اب ہم افورڈ کر ہی نہیں سکتے نہ کراچی سٹی افورڈ کر سکتا ہے نہ پکتونخوا افورڈ کر سکتا ہے نہ بلوچتان افورڈ کر سکتا ہے نہ کوئی اور پروونس افورڈ کر سکتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز سیاست کریں اب ہم سب پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اگر ہم نے اپنی دھرتی بچانی ہے اپنا ملک بچانا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے ہماری آنے والی نسلوں کا سوال ہے ہمیں قوم تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی اگر آج بھی ہم نے اس عالم میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیبیہ میں کیا ہو رہا ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجپٹ میں کیا ہو رہا ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیریا میں یہاں تو ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح کہیں کوئی ڈھونگ رہ جاتا ہے پھر چار سال بات پتا پڑتا ہے کہ جی وہاں کچھ تھا ہی نہیں اس کے باوجود جنگ ہو گئی تو یہ ساری چیزیں ہمیں سوچ کے اور پاکستان اس خطرے سے اپنے آپ کو بچائنا پڑے گا ہمیں بھی یہ خطرہ سوچنا چاہیے ہمیں بھی اپنی سوچوں میں اس بات کو شامل کرنا چاہیے کہ یہ ہشٹی یہاں بھی آ سکتی ہے یہ طوفان یہاں بھی آ سکتا ہے اگر ہمارا ملک کمزور ہوا اگر ہم اکنومکلی اور کمزور ہوئے اگر ہم آپس میں اور سپلیٹ ہوئے تو یہ کسی وقت پیچنگاری یہاں آ سکتی ہے تو پرائی منسٹر صاحب وی آر ویٹ یو انشاءاللہ ہم یہ پانچ سال آپ کی حکومت کو مضبوط کریں گے ملک کو مضبوط کریں گے اور پاکستان کو ایک طاقتور ملک بنائیں گے تاکہ ہم سیل سیفیشن تو ہو جائیں ایشین ٹائگر تو جب بنیں گے تب بنیں گے مگر سیل سیفیشن ہی ہو جائیں وہی ہمارے لیے بہت کافی ہے اس نئی ہسٹری پہ میں آپ کو دوبارہ مبارک بات دیتا ہوں یہ آپ نے اور ہم نے ملکہ ہسٹری بنائی ہے اور ہم نے ہی بنانی ہے کوئی بہار کا آئنسٹائن کوئی بہار کا آیا ہوا فلوسفر ہمیں نہیں سکھا سکتا کہ پاکستان میں کس طرح ہم اپنی روایتیں بنائیں کس طرح ہم روایتوں کو مضبوط کریں یہ ہم پہ ہے اور آپ پہ ہے اور ہم سب پہ ہے کہ ہم ایک دیسروں کی عزت کرنا شروع کریں اپنی عزت کروائیں نہ کہ ٹیلیویجن پہ جا کے اور ایک دوسرے کی ہم صرف پگڑی اچھاڑتے رہیں تو آپ کا اس دعوت پہ مجھے بلانا ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے جس کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب دوستوں کے آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ سب ہمیشہ ساتھ رہیں گے پاکستان پائند آباد